سہری کا وقت اسے کسی نے بھی نہیں جگایا لیکن جب کچھ کھٹ پٹ اور کھڑ کھڑا ہٹ ہوئی تو وہ خود اٹھ بیٹھی سب کے ساتھ سہری کھائی اور روزے کی نیت کر لی صفوں نے پہلے پہل روزہ رکھا تھا بہت خوش تھی کچھ کھایا تو نہیں مگر بھولے سے پانی پی لیا اب گھبرائی رونے لگی سمجھی کہ روزہ ٹوٹ گیا امی نے تسلی دی اور بتایا بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ سن کر صفوں خوش ہو گئی مغرب کا وقت ہوا بلقیس آپا نے صفوں کو روزہ کھولنے کی دعا پڑھائی اللہم لکا سمتو والا رزق کا افترتو ترجمہ اے اللہ میں تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیوے رزق سے میں نے روزہ کھولا دعا پڑھ کر صفوں نے سب کے ساتھ روزہ افتار کیا روزہ رکھنے پر اللہ کا شکر ادا کیا ابو نے شابشی دی امی نے گود میں اٹھا کر پیشانی چوم لی صفوں کو افتار میں بڑا مزہ آیا مزہ کیوں نہیں آتا آس تو افتاری میں بہت سی چیزیں تھی خجوریں تھی کیلے تھے سیپ تھے سموسے تھے گلگلے اور رس گلے تھے پوریاں تھی پکوڑیاں تھی اور لیمو کا شربت بھی تھا طیب میاں مزے مزے کی افتاری کھا کر بولے کل میں بھی روزہ بنوں گا بھولے بھالے طیب میاں کی یہ بات سن کر سب ہس پڑے